تین کرسیاں چار سو پچاس روپے فی کرسی کے حساب سے خرید دی گئیں ان میں سے ایک دس فیصد نقصان پر فروخت کر دی گئیں باقی دو کرسیاں کو کس قیمت پر فروخت کیا جائے کہ کل فروخت پر نفع بیس فیصد حاصل ہو جائے اس سوال میں کہا گیا ہے کہ تین کرسیاں خرید دی گئیں اور ہر کرسی قیمت ہے چار سو پچاس روپے پہلی کی بھی دوسری کی بھی اور تیسری کی بھی تو ان تین کرسیاں میں سے جب پہلی کرسی کو فروخت کیا گیا کرسی کو فروخت کی گئے دس فیصل نقصان ہو گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ باقی جو دو کرسی ہیں ان کو کتنے روپے میں فروخت کرنا ہوگا کہ کل نفع جو ہے وہ بیس فیصل حاصل ہو جو پہلی جو کرسی سیل کی اس پر دس فیصل نقصان ہوا نقصان بھی حاصل اور جو واپس وہ نقصان والے روپے بھی واپس مل جائیں اور جو اس پر بیس فیصل نفع ہے پہلی پہ بھی ہو دوسری پی بھی اور تیسری پی بھی وہ نفع حاصل کرنا ہے وہ باقی جو دو کرسی ہیں ان کو بیچ کے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہلی کرسی کی جس پر دس فیصل نقصان ہوا یہاں پر لکھ لیتے ہیں پہلی صورت پہلی پہلی صورت تو اس میں ہم بات کر لیں کہ پہلی کرسی کی اور پہلی کرسی کی قیمت خرید کیا ہے چاس سو پچاس روپے کیونکہ تینوں کرسیوں قیمت ایک ہی ہے خرید تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں قیمت خرید پہلی کرسی قیمت خرید لکھ لیتے ہیں پہلی کرسی کی قیمت خرید تینوں کی ایک جیسی ہے یہ ہے چار سو پچاس روپے چار سو پچاس روپے اور جب اس کو فرخت کیا گیا تو اس کو دس فیصد نقصان پر فرخت کیا گیا تو نقصان یہاں پر ہوا دس فیصد لکھ لیں گے نقصان نقصان ہوا دس فیصد یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چار سو پچاس روپے میں خرید دی گئی دس فیصد نقصان ہوا تو اس کو بیچا کتنے میں گیا فروخت تو اس کو کتنے روپے میں کیا گیا تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں قیمت فروخت جی ہے وہ معلوم کر لیں گے جیسا کہ ہم پہلے بھی سوال کر چکے ہیں اسی ایکسرسائز کے کہ پہلے ہم نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے یا نفع تو یہاں پر نقصان ہوتا ہے کہ دس فیصد اس لیے لکھیں گے نقصان 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 کب ہوتا ہے جب قیمت خرید زیادہ ہو قیمت خرید زیادہ ہو اور قیمت فروخت کم ہو قیمت فروخت یہ ہے وہ کم ہو نقصان ہوگا تو قیمت خرید میں سے مائنس کر دیں گے قیمت فروخت اور اگر نفع ہوگا تو قیمت فروخت میں سے مائنس کر دیں گے قیمت خرید تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے معلوم کیا کرنا ہے تو جیسا کہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے قیمت فروخت معلوم کرنی ہے یہ unknown ہے تو جونسی term ہم نے معلوم کرنی ہے رقم اس کو برابر کی ایک سیٹ پر رہنے دیں گے اور باقی کو برابر کی دوسری سیٹ پر لے جائیں گے قیمت فروخت معلوم کرنی ہے یہ ادھر minus میں ہے تو اس کو برابر کی بائن جرم جے لے کے آئیں گے تو sign change ہو جائے گا جمع ہو جائے گا قیمت فروخت یہاں پر لکھ لیتے ہیں قیمت فروخت معلوم کرنی ہے اس لئے اس کو برابر کی بائن جرم لکھ لیتے ہیں قیمت فروخت ادھر minus کا دوسری سیٹ پر آکے جمع ہو گیا ادھر قیمت خرید لکھا ہوا ہے قیمت خرید اور ادھر بائن جرم ہے نقصان نقصان جمع میں ہے جمع کا ہے جب برابر کی دائن جرم لے کے آئیں گے تو یہ minus کا ہو جائے گا minus کا sign ہو گیا اور ہو گیا نقصان تو اب یہاں پر value ان کی درج کی جائیں ان کی قیمتیں درج کی جائیں تو قیمت جو فروخت ہے وہ تو ہم نے معلوم کرنی ہے قیمت فروخت ہم نے معلوم کرنی ہے اس لئے اس کو یہاں پر قیمت فروخت ہی لکھ لیتے ہیں اور قیمت خرید بتائی گی ہے ہر کرسی کے 450 روپے 450 روپے minus نقصان ہے 10 فیصد پہلی کرسی پر نقصان ہوا 10 فیصد تو نقصان ہو یا پھر نفع وہ ہمیشہ قیمت خرید میں سے نکال لیتا ہے تو 10 فیصد نقصان کس میں سے ہوگا قیمت خرید میں سے اور قیمت خرید کیا ہے 450 روپے اس لئے 10 فیصد کو ضرب کر دیں گے 450 یعنی کہ قیمت خرید سے اس کو further solve کیا جائے تو 450 minus 10 فیصد کی جو علامت ہے اس کو ختم کر دیں گے تو فیصد کا مطلب ہے 100 یعنی کہ تقسیم اس کو 100 سے کر دیں گے جب فیصد کی علامت کو ختم کیا ضرب 450 اب اس کو simplify کیا جائے تو یہ والا 0 اس 0 سے کینسل اور یہ والا 0 سے کینسل باقی رہے گا 450 اور minus 45 45 اب 450 میں سے 45 کو minus کریں تو باقی رہے جائے گا 405 یہ آگئی قیمت فروخت اور کس کی قیمت فروخت یہاں پر ہم پہلی کرسی کی بات کر رہے ہیں اس لئے یہاں پر لکھ لیتے ہیں پہلی کرسی کی قیمت فروخت پہلی کرسی کی قیمت فروخت آگئی 405 روپے یعنی کہ 450 روپے میں اس کو خریدا گیا اور 10 فیصد پر نقصان ہو گیا تو جب 10 فیصد نقصان پر اس کو فروخت کیا تو اس کو 405 روپے میں اس کو فروخت کیا یہ ہوتے ہوئی پہلی صورت اور دوسری صورت میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ بتانا ہے باقی جو دو کرسی ہیں ان کو کتنے روپے میں فروخت کیا جائے کہ 20 فیصد نفع حاصل ہو یہاں پر لکھ لیتے ہیں دوسری صورت دوسری صورت دوسری صورت میں دیکھ لیتے ہیں تینوں کرسیوں کی بات کریں گے تین کرسیوں کی قیمت خرید ایک کرسی کی ہے 450 روپے تو تین کرسیوں کی قیمت خرید ملوم کرنی ہے اس لیے اس کو ضرب کر دیں گے تین سے تو 450 کو تین سے ضرب کر لیں کیلکیلیٹر کو یوز کر لیتے ہیں 450 ضرب 3 برابر 1350 1350 روپے ہوگی تین کرسیوں کی قیمت خرید تو اب اس پر نفع حاصل کرنا ہے نفع حاصل کرنا ہے اس لیے لکھیں گے نفع جیسا کہ بتایا گیا ہے 20 فیصد پر نفع حاصل کرنا ہے تینوں کرسیوں پر تو نفع حاصل کرنا ہے 20 فیصد اس لیے اس کو 20 فیصد لکھ لیا نفع تو اس کے بعد یہ کہا جائے رہا ہے کہ اس کو کتنے روپے میں فروخت کریں گے کہ 20 فیصد نفع حاصل ہو قیمت فروخت معلوم کرنی ہے قیمت فروخت یہ ہے وہ معلوم کرنی ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ نفع حاصل ہو رہا ہے یہ نقصان تو یہاں پر نفع کی بات ہو رہی اس لیے لکھیں گے نفع نفع کم ہوتا ہے جب قیمت فروخت زیادہ ہو قیمت فروخت زیادہ ہو اور قیمت خرید کم ہو اس لیے قیمت فروخت مائنس قیمت خرید کر دیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے معلوم کیا کرنا ہے قیمت فروخت کو معلوم کرنے اس لیے جونسی رقم معلوم کرنی ہے اس کو برابر کی ایک سیٹ پر اور باقی کو برابر کی دوسری سیٹ پر کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے قیمت فروخت معلوم کرنی ہے اس لیے یہاں پر قیمت فروخت کو ادھر رہنے دیتے ہیں اور قیمت خرید کو برابر کی بائیں جنب لے جائیں گے ادھر نفع لکھا ہوا اس لیے لکھلے یہ نفع اور قیمت خرید در مائنس میں ہے تو برابر کی دوسری سیٹ پر جب اس کو لے کر جائیں گے تو جمعہ کھولے گا قیمت خرید برابر قیمت فروخت ملوم کرنی ہے قیمت فروخت اب ان کی قیمتیں در جکا لیتے ہیں تو قیمت خرید جو ہے تین کرسیوں کے بات کر رہا ہے دوسری صورت میں تو تین کرسیوں قیمت خرید ابھی ہم نے دیکھا یہ ہے 1350 روپے تو یہاں پہ لکھ لیں قیمت خرید میں 1350 جمعہ نفع ہے یہاں پر 20 فیصد حاصل کرنا ہے نفع حاصل کرنا ہے 20 فیصد اس لئے اس کو کر دیا 20 فیصد تو جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نفع ہو یا نقصان ہمیشہ قیمت خرید میں سے نکال آجتا ہے تو 20 فیصد کیس کا قیمت خرید کا اس لئے اس کو 20 فیصد کو ضرب کر دیں قیمت خرید سے اور قیمت خرید ہے 1350 روپے اس لئے اس کو ضرب کر دیا 1350 روپے پہلے ہم ایک کرسی کی بات کر رہے تھے 1350 روپے برابر قیمت فروخت ہم نے معلوم کرنی ہے قیمت فروخت ہم ان کو حل کیا جائے ہم مزید تو یہ 1350 جمعہ 20 فیصد کی جو علامت ہے اس کو ختم کریں گے تو فیصد کا مطلب تحرہ 100 میں سے اس لئے اس کو تقسیم 100 سے کہا دیا ضرب 1350 اب کینسل اور کیا جائے تو یہ والا 0 اس 0 سے کینسل یہ والا اس سے کینسل تو یہ باقی رہ گیا 1350 جمعہ 20135 تو 1340 جمعہ 2035 ضرب کریں گے تو یہ ہو جگہ 270 برابر قیمت فروخت معلوم کر رہے ہیں تب 1340 میں جمعہ کر لیتے ہیں 270 1340 لکھا ہوا ہے اس میں جمعہ کر لیتے ہیں 270 برابر 1620 1620 1620 کیا ہے قیمت فروخت یا پھر تین کرسیوں کے بات کر لیتے ہیں اس لئے لکھ لیتے ہیں تین کرسیوں کی قیمت فروخت تین کرسیوں کی قیمت فروخت 1620 روپے روپے میں بات ہو رہی اس لئے 1620 روپے ہوگی تین کرسیوں کی قیمت فروخت جو کہ 20 فیصد نفع حاصل کرنے پر ہوگی یعنی کہ یہ 1350 روپے میں تین کرسییں خرید دی گئے اس پر 20 فیصد اگر نفع حاصل کر کے اس کو فروخت کیا جائے گا تو وہ 1620 روپے میں فروخت ہوگی تو جیسا کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ اس سوال میں باقی جو دو کرسی ہیں اس کو کتنے روپے میں فروخت کیا جائے گا تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں باقی دو کرسیوں کی قیمت فروخت باقی دو کرسیوں کی قیمت فروخت جیسا کہ اس سوال میں ہم سے پوچھا گئے ہم نے اس سوال میں بتانا ہے تو پہلی کرسی جو تین کرسیوں قیمت فروخت ہے اس میں سے مائنس کر دیں کہ پہلی کرسی جتنے میں سیل کی تھی فروخت کی تھی تین کرسیوں کتنے میں فروخت کرنا ہے ایک ہزار چھ سو بیس روپے میں فروخت کرنا ہے لیکن جب اس سا کے پہلا کہا گیا ہے کہ پہلی کرسی کو دس فیسر نقصان پر سے فروخت کی گیا تو اس کو کتنے روپے میں فروخت کی گیا پہلی کرسی قیمت فروخت کیا ہوئی تھی چار سو پانچ روپے چار سو پچاس روپے میں خرید دی گئی اور دس فیسر نقصان پر اس کو فروخت کی گیا تو 405 روپے میں فروخت کر دی گئی تو تین کرسیوں کی قیمت فروخت میں سے minus کر دیں گے پہلی کرسی قیمت فروخت جو کہے ہیں 405 روپے تو اس کو کر لیتے ہیں 1620 minus 405 405 جنہی کہ تین کرسیوں میں سے پہلی کرسی کو minus کر دیا تو باقی یہ رہ گا 1215 1215 یہ کیا ہوئی باقی دو کرسیوں کی جو قیمت فروخت ہے وہ ہے ایک ہزار دو سو پندرہ روپے تو یہی ہم ریکوائر تھا اس قویسٹن میں کہ باقی دو کرسیوں کی مطقیق فروقت کیا ہوگی تو وہ ہم نے ملوم کر لی وہ ہے ایک ہزار دو سو پندرہ روپے